بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے سامیات آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ سورہ بکرہ کی تفسیر جس میں بنی اسرائیل کا ذکر چل رہے اس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاِذْكُلْتُمْ يَا مُوسَى اے موسیٰ علیہ السلام لَنْ أُمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَلَّهَ جَهْرَةً ہم ہرگی زیمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تاکہ آپ کو دیکھ نہ لیں فَأَخَذَتْكُمْ السَّائِكَا تو ان کو پکڑ لیا ایک کڑکنے وَأَنتُمْ تَنْزُنُورَ اور تم دیکھ رہے تھے ثُمَّ بَأَثْنَاكُمْ مِمْبَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر اس کے بعد ہم نے تم دوارا زندہ کیا موت کے بعد لَاَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بندے بنجو عیسائی کریمہ کا تعلق پچھلی آیتوں سے چند طرح کا ہے ایک یہ کہ اس سے پہلے پانچ انعامات جو بیان کیے جا چکے ہیں اب چھٹے انعام کا ذکر ربے کائنات نے اس کے اندر فرمایا دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو شرک کرنے کا اس کے اندر ذکر ہے پچھلی آیات کے اندر اب پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کا ذکر ہے اس کے اندر تو ایک بار تو مشرک ہوئے اور دوسری بار پیغمبر علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کے منکر ہوئے تو تیسرا اس کے اندر ذکر جو ہے کہ ان کے قتل کیے جانے کا ہے اب بھی ان کو مارے جانے کا یعنی جب انہوں نے بدھ پرستی کی تو تب تو ان کو ستر ہزار مارزبہ کیے گئے ان کے بنی اسرائیلی جب انہوں نے گسالہ پرستی کی اور بچڑے کی پوجہ کی تو اس وقت ان کو سزا کے طور پر ان کو حکم ہوا کہ اپنی ہی جانوں میں سے قتل کرو اپنے آپ کو اور ستر ہزار بنی اسرائیلی انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا تب جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی جب انہوں نے موسیلی سلام کی مخالفت کی تو اب جب موسیلی سلام رب کائنات سے کلام کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اس وقت مخالفت کی تو رب کائنات نے ایک کڑک کے ذریعے ان کو پکڑ لیا اب فرق یہ ہے کہ اس بار موسیلی سلام نے کے ارض کرنے پر دوبارہ ان کو زندگی مل گئی اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ توبہ کفارے کا ذریعہ ہے اور جو نہ گناہ سے کے بعد معافی مل جاتی بندے کو توبہ کرنے سے اب یہاں پر شفاعتِ قلیم اللہ کے ذریعے معافی کا تذکرہ ہے رب کائنات نے معافی عطا کر دیجئے تو یہاں پر بھی تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ بَمَنَا اُذْكُرُو کہ اُذْكُرُو فیل پوشیدہ ہے اس کے اندر رب کائنات نے شاید فرمایا کہ یاد کرو ہے بنی اسرائیل مدینہ کے گرد و نوام کے قبائل جو یہود کے تھے تو یہ آیات ان کے اوپر ان کو مخاطب کرنے کے لیے یہ اتر رہی تھی مدینہ پاک میں مدنی صورت ہے تو اتر رہی تھی تو بار بار رب کائنات نے اس کے ذریعے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ یاد کرو اپنے وہ انعامات جو میں نے تمہارے باپ دادوں کے اوپر کیے یاد کرو نا اب بھی تم جو میرے محبوب کو تنگ کر رہے ہو تو وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے بڑوں نے یہ کچھ کیا تھا کہ جب تم نے کہا کہ یہاں ان ستر آدمیوں کو موسیل صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ موسیل صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات سے کلام کرنے کے لیے گئے تو یہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں تو موسیل صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کے چل پڑے کہا چلو کچھ جو ستر ہزار ہیں ان کی توبہ جان دینے سے قبول ہو گئی تو اب ان کی توبہ کچھ لوگوں کی وہاں جا کے اللہ سے کروا لیتے کیا کہ جب پچھلی آیات کے اندر ستر ہزار لوگوں نے جنہوں نے بد پرستی کی تھی تو انہوں نے اپنی جان دے دی ان کے بڑے آکے روئے موسیل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اب ان کو باقی جو لوگوں کو ان کو معافی تو ملی لیکن موسیل صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معافی کو اور پختہ کرنے کے لیے توبہ کو اور پختہ کرنے کے لیے ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور ان کو ساتھ لے کے گئے تاکہ یہ وہاں پر توبہ کریں رب کائنات کو جو نہ توبہ بہت پسند ہے تو اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول کر لیں تو موسیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے عرض کیا کہ مولا رب عاری نہیں اے میرے مولا میں آپ کو دیکھنا چاہتا رب کائنات نے فرمایا لن ترانی اے مر محبوب اے موسیٰ آپ نہیں مجھے دیکھ سکتے آپ کے پاس وہ جو نا نگاہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ مجھے دیکھ لو اب رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور بلا کہ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے ہم کلام ہوئے اور یہ جو بنی اسرائیلی تھے موسیٰ علیہ السلام کو کوہیتور پہاڑ پر بلا لیا اور یہ نیچے کھڑے تھے اور یہ اس کا جلوہ دیکھ رہے تھے جب جلوہ دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام جب کوہیتور پر گئے تو اللہ پاک نے ایک نور کی تجلی اس کے اوپر ڈالی وہ آہستہ آہستہ موسیٰ علیہ السلام اور وہ پہاڑ کے اوپر وہ تجلی پڑتی گی اور موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کے اندر وہ غائب ہو گئے چھپ گئے اب یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ کلام کی آواز بھی سن رہے تھے وہ جو گناہٹ کلام کی تھی اس کو سن رہے تھے یہ لوگ نیچے کھڑے ہو کے اب رب کائنات سے کلام جو کیا اب یہ نور بھی دیکھ لیا تجلی بھی دیکھ لی تجلی بھی دیکھ لی دیکھنے کے بعد اب حکم ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر کے واپس آئے اور یہ واقعہ قریب دو دو طرح کا ہے ایک وقت جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لئے گئے ہیں جب یہ بچھڑے کی وجہ سے فارگوں میں اور ایک واقعہ اس کے بعد کا ہے کہ جب ان کو موت دی گئی ہے جب ستر ہزار اسرائیلی جو نا کفارے میں قتل ہو چکے تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ باقیوں کو لے کے میری بارگاہ میں آئیں تاکہ توبہ کریں تو اس وقت یہ موسیٰ علیہ السلام کلام کرنے کے لئے گئے تو کلام فرمایا رب کائنات سے اب ان کو پھر بھی دیکھ پی رہے ہیں اور پھر بھی ان کو یقین نہیں آیا اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے اب ان کو لے کے چلے تو کہا کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو پاک صاف کر لو یہ لوگ نہائے اچھے گسل کیے انہوں نے صاف ستھرے ہوئے اور تین تین روزے رکھے اور پھر تسبیع تحلیل کے اندر یہ مشغول ہو گئے اور مشغول ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آئے کوہیتور پر وہاں نورانی ستون پر سفید عبر کو دیکھا جو جس نے کوہیتور کو کو اپنے اردگرد لپیٹ لیا تو وہاں رب کائنات نے جو کلام کیا تو یہ سن رہے تھے کلام یک یک اس نور کی تجلی کی طرف سے ایک نداء آئی ایک ندائی جو ندائی انہوں نے بھی سنی کہ انی ان اللہ لا الہ الا آنا زوبکہ تن اخرج جوک من اردی مصر فابدونی ولا تابدون غیری اللہ پاک نے فرمائی یہاں کہ ہم ہم ہیں کہ ہمارے سوا کوئی معبود نہیں ہم مکہ والے ہیں ہم تم کو مصر سے نکالیں گے اور تم ہماری ہی عبادت کرنا اور کسی اور کی نہ کرنا جب یہ کلام ہو گیا تو یہ برصاف ہو گیا تو مصر علیہ السلام نیچے آئے آپ نے پوچھا کہ تم نے رب کائنات کا کلام سنا تو یہ کہنے لگے کہ کیا خبر کون بور رہا ہے کون بور رہا تھا اب ان کو پھر بھی یقین نہیں آیا اور اس کے اوپر جو انکار کرنے لگے یقین نہیں ان کو آیا اس پر دوبارہ کہنے لگے کہ خود کلام کر کے آ جاتے ہو ہمیں نہیں کلام کرواتے اب دوبارہ پھر یہ گئے موسیٰ علیہ السلام ان کو دوبارہ پھر لے کے گئے اب یہ ستر ستر ہزار تو پہلے مارے جا چکے تھے بچڑے کی پوجہ کے اندر اپنی توبہ کے طور پر اپنی جان کو دے چکے تھے کساس دے چکے تھے اب یہ جو ستر تھے ان کو جو دوبارہ لے کے گئے موسیٰ علیہ السلام کہ کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے رب سے کلام کرنا چاہتے ہیں آپ کے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ لن ترانی آپ نہیں مجھے دیکھ سکتے رب کائنات نے فرمایا پھر اس پہاڑ کے اوپر آپ پہاڑ کی طرف دیکھو اللہ پاک نے اپنی ایک تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی اور تجلی پڑھنے کی دیر تھی کہ یہ ستر سردار جو تھے ستر بڑے بزرگ جو تھے یہ سب کے سب یہ مر گئے ان کی وفات ہو گئی وہ مر گئے اور ایک دن ایک رات تاکہ یہ ان کی وفات ہوئی گئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے التجاہ کی کہ میرے مولا یہ میری قوم کہے گی کہ ستر ہزار ہمارے خاندان کے افراد پہلے توبہ میں جو نہ قتل ہو گئے قتل کروا دیئے ہیں ہمارے مروع کے لے آئیں تو میرے مولا یہ قوم تو مجھے چھوڑے گی نہیں تو میرے مولا ان کو دوبارہ زندہ فرما دیں اب دعائی موسیٰ علیہ السلام سے رب کائنات نے ان کو دوبارہ زندہ کیا دوبارہ زندہ کیا یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک نے وہ جو دوبارہ زندہ کیا تھا اللہ پاک نے پھر ان کو وہ جو نرانیت بھی عطا فرمائی زندہ ہوئے دعا سے اور پھر واپس ان کو نرانیت بھی موسیٰ علیہ السلام ابھی سائیہ کریمہ کے اندر رب کائنات نے رب کائنات نے چند فائدے سائیہ کریمہ کے اندر دیا اب جب یہ رب کائنات کی تجلی پڑھنے کی وجہ سے وہ پہاڑ جو تھا وہ سیاہ ہو گیا اب ان کے چہرے وہ بھی قریباً سیاہ ہوئے تو رب کائنات نے پھر اب یہاں پر دعائے موسیٰ علیہ السلام سے ایک ان کی زندگی بھی ان کو عطا کی اور نرانیت بھی ان کے چہروں پہ ان کے جسموں پہ نرانیت بھی عطا کی کہ وہ جو سیاہی تھی وہ اللہ پاک نے دور فرما دی یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے دور فرما دی موسیٰ علیہ السلام کے دعا سے اس سائیہ سے چند فائدے ہو اصل ہوئے ایک فائدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کی ایسی شان ہے کہ ان کی بارگاہ میں بے عدبی کرنا ازا بے لہی لے کر آتا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے اتبار نہیں کیا تو اس لئے موت کے اندر گرفتار ہوئے اور دوسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے مرد زندہ فرما دیتے ہیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ ستن لوگ زندہ ہوئے اور تیسرا فائدہ کہ رب کائنات انبیاء کرام کو عزت و عظمت باقی رکھنا منظور رب کائنات کو اور صرف موسیٰ علیہ السلام کی عزت و عظمت کو برقرار رکھنے کے لئے نہیں یہ زندگی ان کو عطا کی گئی تھی اس لئے یہ زندگی ان کو عطا کی گئی تھی اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر موجودہ بنی اسرائیلی حضور صلی اللہ علیہ السلام کے موجزات کو دیکھ کر ایمان لالا آئے تو اس پر تجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو رب کائنات کا کلام سن کر بھی نہیں مانے تھے یہ کلام سن کر بھی نہیں مانے تھے تو اب یہ کیسے ایمان حضور صلی اللہ علیہ السلام پر لے کے آئیں گے اس آیت کے اندر سے اب پانچ پا فائدہ یہ ہے کہ اے نبی اللہ پاک اپنے محبوب کو فرما رہے گے آپ ایمان محبوب ان کی مخالفت پر آپ رنجیدہ نہ ہوں یہ تو مخالفت کرنے کے عادی ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی زید اور ہر درمی سے ان کو لپا کر بچائے اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ متبرک مقامات پر عبادات یا دعا کروانی چاہیے یہ سنت انبیاء ہے بن اسرائیل کو کوہتور پر بلا کر توبہ کی اور معذرت کروائی گئی جو ہزاروں لوگوں کے قرب میں مساجد جو نہ بناتے ہیں تو ان کی جو نہ مساجد کے اندر جا کے دعا کرتے ہیں لوگ اور وہ سنت انبیاء ہے متبرک مقامات پر جا کے جو لوگ دعائی کرتے ہیں یہ سنت انبیاء ہے اب ساتھوہ فائدہ ہے اس کے اندر کہ نبی کا انکار کر کے کوئی عبادت یا دعا جو نہ وہ قبول نہیں ہوتی کوئی عبادت اور دعا قبول نہیں ہوتی اور دیدار کی تمنا بہترین عبادت تھی مگر چونکہ ان اسرائیلیوں نے موسیل صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے یہ کی تھی اس لئے عذاب میں گرفتار ہوئے اور آٹھوہ فائدہ ہے کہ نبی کی شفاعت وہاں کام آتی ہے جہاں کوئی ہیلہ اور تدبیر کام نہیں آتا تو یہ اسرائیلی خود تو مر چکے تھے اب ان کی معافی اور رہ گئی جو نہ رکی ہوئی تھی اس سے زندگی ملنی تھی تو موسیل صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے شفاعت سے ان کو زندگی ملی اب دیکھیں اس آئے کریمہ کے اندر سے کتنے فائدے ہمیں ملے کتنے فائدے ملے اب اللہ پاک نے دیکھو اس آئے کریمہ کے اندر کتنی برکات اور کتنے فائدے ہمیں دیئے ہمیں اپنی زندگی سوارنے کے لیے ان فائدوں سے ان فائدوں سے استفادہ حاصل کرتے رہنا چاہیے قرآن سے فائدہ استفادہ حاصل کرتے رہنا چاہیے اللہ رحم العالمین کی بارگاہ اکدس میں میری انتجا ہے کہ اللہ تو ہماری زندگیوں کے اندر برکات عطا فرما اور خیر عطا فرما اور ہمیں قرآن مجید کی برکات نصیف روا وما علینا اللہ البلاغ